یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ عدل و انصاف نظر آتا ہے کہ جو باقر اشرف الانبیاء کے ذریعے سے ہے وہ خشونت وہ ظلم اور قتل عام نظر نہیں آتا ایک واقعہ ہوا دوسرے حاکم کے زمانے میں مدینہ میں ایک لاش ملی ایک آدمی کی جو عورتوں کے کپڑے میں تھا اب یہ جو قضاوت ہے ظاہر ہے کہ اس کا تعلق ہے مولا امیر المؤمنین کے اس علم سے کہ جو نے اشرف الانبیاء سے ملا اب جب یہ لاش ملی مسجد کے پاس ملی بازہ کا بیان ہوا مسجد میں ملی مولا نے فرمایا کہ اس کو دفن کریں اور کچھ لوگوں سے فرمایا ابھی اس کا فیصلہ ہوگا نو مہینے بعد اسی محراب کے پاس آکے دیکھنا کیونکہ بچہ ملتا ہے کیونکہ بچہ ملتا ہے کیونکہ نہیں ملتا اب یہ ایک دو لوگوں سے کہا بس چھوڑ دو اس کو اس کا فیصلہ ہوگا نو مہینے بعد اخصے مولا کوئی علم تھا نو مہینے بعد ایک بچہ ملا مسجد میں بلکہ چھوٹا سا بچہ مولا امیر المومنین نے کہا کہ اس بچے کو ایک دایا کے حوالے کر دیا جائے کہ جس کا خرچہ بھی بیت المال سے دیا جائے ہمارا معاشرہ کیسا ڈیولپ ہوا ہے کہ جو بچہ ملے اس کو کیا کہتے ہیں آپ اور ہم لوگ میں نہیں کہتا البتہ یہ ہمارے جائل ملاوں نے عیدی پہ بھی الزام لگایا تاکہ حرام کے بچے پالتا ہے بابا حرام کا بچہ ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے جو بچہ جھولے میں مل جائے ثابت نہیں ہے کہ یہ حرام کا ہے فرق ہے امکان نہیں ہے کسی نے مجبوری میں چھوڑ دیا ہو امکان نہیں ہے کسی نے اغوا کر کے چھوڑ دیا ہو امکان نہیں ہے کسی نے دشمنی میں کسی کا بچہ اسپتال سے اٹھا کے یہاں ڈال دیا ہو کہاں سے ثابت ہوا کہ حرام کا ہے کسی بھی معاشرے میں اصل یہ ہے کہ بچہ حرام کا ثابت ہونے کے لیے دلیل چاہیے یہ فقہ اہل بیت لہٰذا اگر کوئی کسی بچے کو اڈوب کرتا ہے اور آپ ہم کو پتا چلتا ہے تو یہ زبردستی کے دیندار نہ بنے اس بچے کی توہین کریں کہ اس کے باپ کا نہیں پتا ماں کا نہیں پتا بس حرام کا ہے نہ اس شخص کی زندگی کو تنگ کریں اور نہ اس بچے کے لیے پرابلم کریئٹ کریں بلکہ جتنا ہو سکتا اس سے محبت کریں کیوں کہ ماں باپ کا پتا ہونا نہ پتا ہونا ثابت نہیں کرتا کہ وہ ناجائز ہے یہ فرق ہے فقہ اہل بہت میں اور دوسروں میں مولا عمیر المومنین نے کہا کہ یہ دایا کے سپرت کیا جائے بیت المال سے اس کا خرچہ دیا جائے گا اور دایا سے کہا کہ اب عید جب آئے تو ایک عورت آئے گی اور اس بچے کو پیار کرے گا اور کہے گی کہ تو کتنا مظلوم ہے ایک مظلوم ماں کا بیٹا اور ایک خبیص شخص کا بیٹا وہ پیار کرے گی اور جب وہ پیار کرے تو اس کو پکڑ لینا اور میرے پاس لے آنا اب یہاں کوئی کہا کہ ممکن ہے کہ مولا عمیر المومنین خودی سارے کام کر لی دینا اب اس کے بعد عید آئی اور یہ بچہ جو ہے وہ اس خاتون کی گود میں تھا اور ایک خاتون آئی دایا کی گود میں تھا ایک خاتون آئی اور اس نے کہا اسے پیار کر کے کہ اے مظلوم ماں کے مظلوم بیٹے اور ایک خبیص شخص کے بیٹے اس نے پیار کیا اس خاتون نے دامن پکڑ لیا اس نے چھوڑانا چاہا کہ نہیں مجھے بتایا تھا لی ابن ابی طالب نے تو ملے کے جاؤں گی تو خاتون نے کہا کہ میں تمہیں اتنا اتنا مال دوں گی دس یمنی چادریں دوں گی دس یمنی ہلے دوں گی یعنی خاص کپڑے یمن کے یمن کی چادر یمن کے ہلے یعنی خاص کپڑے وہ مشہور تھے اور تین سو درہم دوں گی اور اگلی عید میں پھر آؤں گی ملنے اور پھر تمہیں اتنا ہی دوں گی اس عورت نے جانے دیا مولا امیر المومنی نے سوال کیا کہ کیا ہوا کوئی عورت آئی تھی کہا کہ نہیں تو مولا امیر المومنی ناراض ہوئے کہ مکان نہیں ہے کہ نہ آئی ہو کیونکہ میرے حبیب نے مجھے خبر دی تھی یہ وہ علم ہے کہ جو اشرف الانبیاء کا خاص دیا ہوا ہے اللہ منی رسول اللہ الفباب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے مجھے ہزار علم کے دروازے دیا جس میں سے میں نے ہر ایک سے ہزار دروازے کھو اور پھر امام نے فرمایا کہ اب تم پکڑ لینا اسے تم جھوٹ بول رہی ہو اب جو عید آئی تو اسے پکڑا اور اس کے بعد لائیا گیا پھر مولا علی قاضی کے پاس لے گئے اور داستان پتا چلی کہ یہ لڑکی جو تھی اس کی پہلے ماں مر گئی باپ مر گیا بہن بھائی نہیں تھی تو کہتی ہے کہ میں گھر میں تنہا تھی بعض اور شداروں کے جاتی تھی ایک بزرگ خاتون آئی بزرگ خاتون نے آنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھی اور کہا کہ میں روزے میں ہوں میں نے انتظار کیا اس نے مجھے گلے لگایا بہت محبت کا اظہار کیا کہ تم میری بیٹی کی طرح ہوں اس نے اس کے بعد نماز ختم کی تو میں نے سامنے اس کے کچھ رکھا کھانا تو وہ رونے لگی کہ میں اس سے زیادہ نہیں کھاتی روٹی اور نمک سے اور پھر اس کے بعد نماز میں لگ گئی اس کے بعد اس نے آنا جانا شروع کیا اور بعد میں اس نے کہا کہ میں کہیں جا رہی ہوں اور تم اتنی خوبصورت ہو تو میں چاہتی ہوں کہ کسی کو تمہارے ہاں رکھ جاؤں ایک میری بیٹی ہے کہ جو بہت ہی شرم و حیاء کا پیکر ہے اسے میں تمہارے ہاں چھوڑ دوں اور اس طرح سے وہ تو یہ وہ تھی لڑکی اب جب یہ قتل کا مقدمہ دوبارہ لے جایا گیا اور مولا علی نے کھولا اور مولا علی نے بتایا کہ یہ معاملہ ہے اس آدمی نے ظلم کیا اس خاتون نے اپنا دفاع کیا لہٰذا اس پر اب کوئی سزا نہیں ہوگی لیکن یہ سب معاملہ فقط علم کے ظاہری علم کے لئے ذریعے سے نہیں تھا بلکہ اشرف الانبیاء کا دیا ہوا غیب کا علم بھی تھا اور مولا امیر المومنین ان چیزوں کے ذریعے سے جہاں اپنی علمیت بھی ظاہر کرتے تھے حق امامت اور خلافت بھی ظاہر کرتے تھے جہاں مظلوم کا دفاع بھی کرتے تھے تو وہاں دوسری جانب دنیا کو بتاتے تھے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ ان چیزوں سے آشنا نہیں ہیں اور نبی کا خلیفہ وہ ہوتا ہے کہ جو ہر چیز سے آشنا ہو